موسیقی بھول جاتے کتنے غیر حافظ نہیں پڑھتے پہلے اندر دیکھ کے پڑھنا آتا تھا تو بھی نہیں آتا امام محمد رحمت اللہ نے آٹھ دن میں پورا قرآن ہیٹ کیا کتنے دنوں میں آٹھ 999 کتابیں لکھی یہ امام آزم ابو حنیفہ کے سٹوڈنٹ ہے شاگردے ایک کتاب انہوں نے لکھی مبسوط دس ہزار سے زیادہ مسئلے لکھے اس کتاب میں انگریز کے پاس یہ کتاب آئی اس نے ریسرچ کیا مطالعہ کیا اس کے دل میں یہ جذبہ جاگا کہ میں قلمہ پڑھ لیتا ہوں اپنے ساتھیوں سے کہنے لگا اس کے ساتھی کہنے لگے بھائی کیوں قلمہ پڑھ رہے ہو کہا چھوٹے محمد کا یہ حال ہے بڑے محمد کا کیا حال ہوگا پڑھیں گے بولو انشاءال بولو زور سے انشاءال اللہ نے مومنین پر احسان عظیم کیا کیا؟ اِذْ بَعْتَ فِيْهِمْ رَسُولًا میں نے اپنا حبیب تمہارے اندر بھیج دیا مِنْ أَنفُسِقِنْ اللہ فرماتا ہے قرآن کی تلاوت کرتا ہے اور دلوں کا تذکیہ کرتا ہے کھانکاؤں میں بھی جایا کرو اور تبلیغ میں بھی جایا کرو مُزقی کے بغیر تذکیہ نہیں ہو سکتا ہم سوچے کہ ہم خود پاک ہو جائیں گے ارے کعبہ بھی خود پاک نہیں ہوا اسے بھی ہمارے نبی کو پاک کرنا پڑا ابھی وہ ماملہ بڑا مشکل ہے ویلائت کے نام پر دکانداری چل رہی ہے پچانگے فیصد لوگوں نے گھروں کو اجھاڑا ہے جھٹھے لوگوں کے پاس جاتے ہیں ایک دفعہ کہہ دیا نا جھٹھے بابا نے کہ تیرا بورا چاہنے والا تیرا گھر کا ہی کوئی بھی دی ہے تو وہ باپ کو بھی شک کی نظر سے دیکھتا ہے یہ جانے والے کیسے ہوتے پتا ہیں اگر کہہ دیا نا تیرا باڑی تیری باڑی بلکل صاحب ہے تجھے کچھ بھی کسی نے کچھ نہیں کیا تو کیا کہتے ہیں یہ سے کچھ نہیں آتا اگر آتا ہوتا یہ مانگنا ہی جادو چاہتے ہیں ولی تو وہ ہوتا ہے جسے دیکھ کر اللہ یاد آجائے مولانا آنور شاہ کشمیری رحمت اللہ سہرانپور میں ریل کا ٹکٹ لینے کے لیے گئے وہ ٹکٹ دینے والا ہندو تھا کہنے لگا مولانا صاحب میں آپ کو ریل کا ٹکٹ دیتا آپ مجھے جنت کا ٹکٹ دے دیجئے کہاں کیسے کہاں آپ کتنے حسین ہیں آپ کا بنانے والا کتنا حسین ہوگا آپ کا چہرہ دیکھ کر میں نے کلمہ پڑھ لیا امام محمد کا جنازہ اٹھا ایک طرف ایک عیسائی کھڑا اس کے دل میں یہ وات آئی ہے یہ وقت کا بہت بڑا ولی ہے چھلے اس کے جنازے کی چار پائی کو اپنے کاندوں پر رکھ دیتا ہوں جو ہی رکھا اس کے موں سے کلمہ جاری ہو گیا اکابیر اللہ والوں کی لاش دین دیاں کر دی تھی ہمارا کردار جیسے حفیظ صاحب نے بتا اتنا بدنما ہو گیا آج ہمارا کردار اتنا بدنما ہو گیا ہم کتنے لوگوں کی ایمان قبول کرنے میں ہم رکاوٹ بنے ہوئے ہیں داتا گنج بکش اجمیری رحمت اللہ نے کشف المحجوب میں لکھا ہے ایک بہت بڑا اللہ والے گزرے بو علی الخواس ایک آدمی ان کے پاس آیا کہاں آپ بو علی الخواس ہے کہاں ہاں کہاں میں بہت دور سے آیا ہوں آپ کی صحبت میں سنگت میں کچھ دین رہنا چاہتا ہوں کہاں دیکھ میرے یہاں تو بڑی دشواری ہوگی کہاں میں سب برداشت کر لوں گا شیخ نے مراقبہ کیا تھوڑی دیر کے بعد آنکھیں کھولی گردن اٹھائی کہاں تیرے جسم سے مجھے کفر کی بدبو آ رہی ہیں کہاں ہاں میں مدہبن مسلمان نہیں میں مدہبن عیسائی ہوں لیکن میں بڑا دردراز سے آیا ہوں آپ کی صحبت میں چند دن گزارنا چاہتا ہوں شیخ نے ٹالنا چاہا لیکن اس نے بہت اسرار کیا کہاں ٹھیک ہے میرے ساتھ تجھے تکلیفیں برداشت کرنی پڑیں گی کہاں سب خود برداشت کرنوں گا ہفتہ گزرا دس دن گزرے اب یہ لوگ تھوڑے ہی کھاتے یہ تو اللہ کی زرگ سے ہی اپنا پیٹ بھرا کرتے تھے لیکن یہ جو بگل والا دھائیس کی ٹانگیں کافنے لگی انتڑیوں میں بل پڑنے لگے آنکھوں پہ اندیرہ چھانے لگا کہاں حضرت جی آپ تو بڑے اللہ والے ہیں اللہ کے یہ آپ کی بڑی قدر و منزلت ہے آپ اللہ تعالیٰ سے کچھ کھانا مانگ لیجیے میرے لئے برداشت مشکل ہے کہاں میں نے پہلے ہی تو کہاں تھا کہاں میں نے سوچا تھا کہ میں کچھ نہ بولو لیکن اب برداشت باہر ہے شیخ سجدے میں گئے کہاں مالک اس کافر کے سامنے مجھے رسوا نہ کر فوراں آسمان سے ایک بڑا تھال آیا جس میں دو پیالے شربت کے دو روٹیاں تھی ایک اپنی طرف کی ایک روٹی ایک پیالا اور ایک اس کی طرف کی کہاں چل کھا اس نے کھایا پھر ہفتہ آشرہ گزرا کہاں شیخ میری تو پھر وہی حالت بن گئی ہے شیخ نے سوچا پہلے تو اللہ نے لاج رکھی کہاں ہر مرتبہ ایک کیفیت تو ہوتی نہیں ہے کہاں آج چل تیری باری تو بھی عیسائیوں کا بڑا پیر پادری لگتا ہے تو وہ سجدے میں چلا گیا تو شیخ سوچنے لگی اس کے سجدے میں جانے سے کیا ہوتا ہے تھوڑی دیر کے بعد آسمان سے ایک بڑا تھال آیا جس میں چار پیالے شربت کے اور چار روٹیاں تھی دو پیالے دو شربت کی ابو علی الخواس کی طرف کی دو اپنی طرف کی کہاں کھل یاشے کھائیے یاشے کہاں میں نہیں کھاتا پہلے راز بتا یہ راز کیا ہے کہاں میں نے سجدے میں سر رکھا کہاں مالک بو علی الخواس اسلام اگر سچا مذہب ہے تو اسلام کے صدقے میں دو پیالے شربت کے دو روٹیاں دے دے اور اگر بو علی الخواس تیرا سچا تارا نیک بندہ ہے تو اس کے صدقے میں دو پیالے شربت کے دو روٹیاں دے دے آپ کھائیے میرے ایمان کے گوابی بن جائے اور اپنی ولایت کی مبارک بھی وصل کر لیجی ایسے ایسے لوگ تھے تھال اترتے تھے اب تھال دیکھو آج گھر بھی بہت ہے سردی بہت ہے بہت بارش ہوتی ہے اس سال کتنی بارش ہوئے ہماری علاقوں میں یہ رحمت نہیں عذاب ہے کتنا حرام چلتا ہے کتنا بھی آج چلتا ہے اللہ فرماتا ہے ربکم و رب آبائکم الاولین تیرے باپ دادا کا بھی رب میں تیرا بھی رب میں جب میں ان کا پیٹ پال تارا بھوکا تجھے بھی نہیں ماروں گا ظلم نہ کر زیادتی نہ کر حرام خوری نہ کر کسی کو پتا چلے یا نہ چلے کوئی بڑا افسر پوچھے یا نہ پوچھے اصل حکومت تو میری ہے ان بطش ربی کا لشدید جب میں پکڑوں گا چھڑانے والا کوئی نہیں اور سب سے بڑی خانکہ ہمارے نبی کی خانکہ تھی نگاہ نبوت نے اتنا پاک کر دیا تھا یہی وہ لوگ تھے جو اپنا خون چاٹ لیتے تھے یہی وہ لوگ تھے پینے پلانے میں پچاس پچاس سال تک لڑتے تھے یہی لوگ تھے جن کو گھٹی شراب کی پلائی جاتی تھی جوا کھیلتے تھے بیٹیوں کو زندہ دفنایا کرتے تھے لیکن جب ہمارے نبی نے انہیں پاک کیا اور ایسا پاک کیا ان کے دور حکومت میں شیر اور بکری ایک ہی نالے سے پانی پیتے نظر آتے ہیں عمر ابن الخطاب ممبر پر چڑے تین سو میل دور ایک صحابی جنگ لڑ رہا ہے دشمن پہاڑی کے پیچھے سے آنے لگے تین سو میل کا فاصلہ ہے عمر ممبر پر چڑے کہا یا ساریت الجبل یا ساریت الجبل عمر کی آواز ٹیلی فان بن گئی ساریہ کے کانوں تک آواز پہنچی ہوا لے گئی اور ساریہ نے وہ دشمنوں کا فوج لشکر دیکھ لیا ہوا نوکر بن گئی زلزلہ نوکر بن گیا افریقہ کے جنگل کے شیر نوکر بن گئے زہر کی شیشی بسم اللہ پڑھ کے پی لی اللہ نے زہر کو پانی بنا دیا تین سو تیرہ تھے ہزاروں پہ گالیب آگئے جہاں سے گزرتے ہیں ان کے قدموں کی آواز عرش پہ سنائے دیتی ہے سعید ابن ابی وقیاس ہرے وہ داستان نہیں سنی وہ میرے نبی کے مامو تھے سعید ابن ابی وقیاس دریائے دجلہ کے کنارے پہنچے دشمنوں نے کیا کیا تھا کشنیاں جلا دی بریس توڑ دیئے بل توڑ دیئے سعید ابن ابی وقیاس نے جب یہ منظر دیکھا سارے ساتھیوں سے کہا دو دو رکعہ نفل پڑھو دو دو رکعہ نفل پڑی پھر ہاتھ اٹھا ہے کہاں مالک آج تک کبھی میں نے اپنی ذات کے لیے نہیں مانگا نہ آج مانگتا ہوں میں اسی تیری تاوہید کا جنڈہ گلن کرنا چاہتا ہوں پھر ساتھیوں سے کہاں دریائے میں گھوڑے ڈال دو اللہ نے دریائے کو موٹر وے بنا دیا بیس پچیس فوت دور تھے کنارے پہنچنے میں سعید ابن ابی وقیاس نے پوچھا کسی کی کوئی چیز گر تو نہیں گئی سب کی سب چیز محفوظ ہے ایک صاحب یہ کہنے لگے میرا لوٹا گر گیا ہے میرا پیالا گر گیا ہے سعید ابن ابی وقیاس نے پانی کو خطاب کیا یہ رسول اللہ کی امانت ہے پانی اس کا پیالا واپس کر دے تجھے پیالے کی کیا ضرورت ہے صاحبہ فرماتے ہم کنارے بعد میں پہنچے پیالا پہلے پہنچ چکا تھا یہ میرے نبی کے مدرسے کے پڑے ہوئے تھے یہ سفہ کے چبود رہے ہیں اس کھانکہ سے پاک ہوئے تھے ہمیں صحابہ سے گھیلائے ہم نے ان کی زندگیاں بھولائیے وَإِنْ قَانُ مِنْ قَبْلُ لَفِي زَلَالِ مُبِين ان کا فیلے کیا حال تھا خون چاڑتے تھے گھٹی شراب کی پلائی جاتی تھی بیٹیوں کو دفناتے تھے اپنا کردار صدارو موبائل کا غلط استعمال مت کرو نمازی بند کے مرو بے نمازی بند کے نہ مرو گھروں میں پردوں کا رواج ڈالو شادیوں میں ناچ گانا بند کرو یہ ڈی جے اللہ کی قسم تیری بیٹی کو خوشحال زندگی نصیب نہیں کرے گا ہم اس ٹیت پر نچواتے ہیں میرے پاس ٹیلی فون آتا ہے مانا آپ اس گاؤں میں بیان کرنے گئے تھے میں نے کہاں گیا تھا کہاں دیکھو یہ ویڈیو تم اپنی بیٹی کو سسرال بھیج رہے ہو یا جہنمی بنا رہے ہو اپنی بیٹی اور بیٹی اپنی اولاد کی خوشیہ چاہتے ہو اللہ کی قسم شریعت کے مطابق چلو قرآن اور اللہ کے نبی کے پیغام کو آگے رکھو انشاءاللہ تم مروں گے مانے پور کے اندر اللہ جنت کے آنٹھوں دروازوں کو کھول دے گا زینہ کتنا چلتا ہے کتنی بے حیائی ہے آنکھوں میں حیاء کا سرما لگاؤ یہ پہلی سیری یہاں سے شسٹم بھی گھڑتا ہے فاتی مہرمہ نے چاند دیکھنے چھت پہ چڑتی جی ایت کا چاند آیا چھت پہ نہیں چڑی اللہ کے نبی نے پوچھا تو چاند دیکھنے کے لئے چھت پہ نہیں گئی کہاں ایت کا چاند کئی اجنبی چڑے ہوں گے میرا ایمان اجازت نہیں دیتا میری اور اجنبی کی نظر چاند پر بھی کھٹی ہو جائے ہم تو فون کرتے کہ ہاں تاریک کو شادی عبداللہ کی تو آنے والی ہے نا وہیں ملاقات کریں گے پچھلے والے گیٹ پہ کھڑا رہے نا نیم کے درک کے نیچے میں ترہ انتظار کروں گا دوسرے کی شادی میں عبداللہ دیوان آنے تو شیطان کہاں چھوڑے گا یہ پردہ گھروں میں بھی نہیں ہے یہ خواتین کا وہی آل ہے یہ سوسر کے سامنے ٹشر پہن کے اجازہ دن تک گھنٹی پھرتی ہے شیطان کہاں چھوڑتا ہے ازواج متحرات میں حیاء کیسی تھی بناتے رسول میں حیاء کیسی تھی یہ ویشتن کپڑے پہننے والی شادیوں مشٹے پر ناچنے والی فیس بوک پر انسٹاگرام پر اپنے آپ کو ننڈا کرنے والی یہ آئیشہ صدیق اور فاطمت زہرہ کو کیا مو دکھائیں گی تین سو سانٹھ رگے ٹوٹیں گی میں تمہیں بھی کہتا ہوں خواتین کو بھی کہتا ہوں ہم قبروں میں جائیں گے ان ہاتھوں سے کتنوں کو اٹھایا کتنوں کو دفنایا میرے تیرے کو بھی دفن ہونا ہے دوسروں کے کاندوں پہ اٹھنا ہے کہیں ایسا نہ ہو ہمارے نبی ہمیں دیکھ کر کہہ دے سوکن سوکن چل دو میرے سے دور ہٹ میرا تیرے سے کوئی رشتہ نہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے مومنین پر احسان عظیم کیا کیا اِذ بَعْثَ فِيْقِمْ رَسُولَا میں نے اپنا حبیب تمہارے اندر بھیج دیا الہو العالمین وہ حبیب کیسا ہے کہا من انفسگن تم میں سے مگر تم جیسا نہیں ہے اللہ فرماتا ہے الہو العالمین وہ حبیب کیا کرتا ہے يَتْلُوْ عَلَيْهِمْ آَيَاتِهِ وَيُعَلِّمُ دُنُ الْكِتَابَ وَالْحِقْمَةِ میرا اللہ فرماتا ہے کتاب کی تلاوت کرتا ہے قرآن پڑتا ہے دلوں کی صفائی کرتا ہے کیسے لوگوں کی صفائی کرتا ہے وَإِنْكَانُ مِنْ قَبْلُ لَكِ ضَلَلٍ مُبِينٍ تو کھل لم کھلہ گمراہی میں تھے میرے اللہ نے انہیں کہاں سے اٹھایا میرے نبی نے کہاں سے اٹھایا کہاں تک پہنچا دیا ایک حدیث آخری سناتا ہوں بولو زور سے انشاءاللہ اس پر عمل کریں گے بولو انشاءاللہ میرے اللہ میرے نبی نے فرمایا ترق توفیقم امرین دو چیزیں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں ان تمسک تم بھی مالن تزل و بادی مضبوطی سے پکڑ لیا میرے بعد گھمرانی ہوں گے ایک اللہ کی کتاب قرآن سنتی اور ایک میری زندگی اللہ کی قسم قرآن اور حضور کی سیرت کو اپنی زندگی میں اتار دیا مریں گے یہاں مانے پر میں اللہ جنت کے آٹھوں دروازوں کو کھول دے گا آج زلت پستی زبوحالی ہمارا مقدر بنی ہوئی ہے کیوں ہم نے قرآن چھوڑا دین چھوڑا شریعت چھوڑ دی تین سو تیرہ تھے اللہ کی قسم رسوہ نہیں تھے سامنے کتنا لشکر تھا بدر میں ایک ہزار کا لشکر تھا وہ کیل کانٹوں سے لیس ہو کر آئے تھے یہاں تو ہتھیار بھی نہیں تھے دو گوڑے چھے زرہ آٹھ کلوارے جب یہ قافلہ مدینے سے گزرا منافقین نے کہا رہے کہاں جا رہے ہو سامنے دیکھا نہیں کتنا بڑا لشکر ہے حضور کالی کملی اڑے آگے آگے جا رہے ایک مسلمان سپاہی نے کہاں نہ تیگو تیر پہ تکیا نہ گھنجر پر نہ بھالے پر بھروسہ ہے تو اس سادی سی کالی کملی والے پر آسمان سے ایک ہزار فرشتوں کا لشکر اترا پوری دنیا کی آبادی پونے چھے عرب ہے آج ایک عرب چالیس کروڑ مسلمان ہے پھر بھی ہم زلیل رسوہ کیوں ہو رہے ہم اچھے حکمرانوں کی تلاش میں ہے اچھا حکمران آ جائے تاکہ اور زیادہ بدماشی پھیلا سکے ارے حکمرانی کا گلہ مت کرو اپنا رویہ بدلو قرآن سے جھوڑ جاؤ مسجدوں سے جھوڑ جاؤ گھروں میں نماز کا سسٹم چلاو بچیوں کے ہاتھوں میں قرآن دو بچوں کے ہاتھوں سے نوویل موبائل چھین لو ان کے ہاتھوں میں قرآن دو انشاءاللہ کائنات کی کوئی طاقت جب دامن میں قرآن ہوگا کائنات کی کوئی طاقت ہمارا بال بھی بیکا نہیں کر سکیں گی نیت کرو انشاءاللہ روزانہ قرآن پڑھیں گے نبی سے پیار ہے اگر شفاعت کے امیدوار ہے محبت کے دعوے دار ہے اور اگر میرے نبی کے جھنڈے تلے جانے کی امیدیں رکھتے ہیں شفاعت کی امیدیں رکھتے ہیں نبی سے پیار ہے تو میرا نبی قرآن پڑھتا تھا نبی والا کام تم بھی شروع کر دو انشاءاللہ پھر تمہیں کوئی ہرا نہ سکے گا ارے ساد ابن ابی وقیاس نے کیا کہا ارے پیالا واپس کر دے پیالا واپس کر دے دو نفلی پڑی تھی کہاں گھوڑے دوڑا دو دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے بہر ظلمات میں گھوڑے دوڑا دیے ہم نے یہ موٹر وے دریا میں ایسے ہی نہیں بنا تھا یہ ان کے دلوں میں قرآن کا پیار تھا میرے نبی کا سچا پیار تھا اس حدیث پر عمل کر لیا انشاءاللہ کائنات کی کوئی طاقت ہمیں رسوہ نہیں کریں گی یا صاحب الجمال ویا سید البشر من وجہک المنیری لقد نفیر القمر لا یمکن ثناؤ کما کان حق ہو بعد اس خدا بزرگ توی قصہ مختصر وآخر دعوانانی الحمدللہ مبارک گو شگے ہر دو سرا تشریف لے آئے مبارک گو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے مولایا صلی و سلیم دائی من آبادا على حبیبی کا خیر الخلطی موسیقا